بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا جہاد کرنے کا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق حضرت ابو یزید مکی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلیں انفر و خفاف و ثقالن والی آیت کی وہ یہی تفسیر بیان کیا کرتے تھے حضرت ابو راشد و خبرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے ملا وہ ہمس میں سراف کے ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے چونکہ جسم بھاری ہو چکا تھا اس لئے ان کا جسم تابوس سے باہر نکلا ہوا تھا اور اس حال میں بھی ان کا اللہ کے راستے میں جہاد کیلئے جانے کا ارادہ تھا میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے انہوں نے فرمایا سور بحوث کی آیت انفر و خفاف و ثقالن نے ہمارے ہر طرح کے عذر و ختم کر دیئے ہیں حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ دمشق میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے صندوق کی کوئی جہاں خالی نہیں تھی ان کا جسم اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ ان کے جسم سے سارا صندوق بھی بھر گیا تھا بلکہ ان کے جسم کا کچھ حصہ صندوق سے باہر بھی تھا ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اس سال آپ جہاد میں نہ جائیں گھری میں رہ جائیں انہوں نے فرمایا سور بحوت یعنی سور توبہ ہمیں ایسا کرنے سے روکتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے انفر و خفاف و ثقالن میں تو اپنے آپ کو احل کا ہی پاتا ہوں لہذا جانا ضروری ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے سور برات پڑھنے شروع کی جب اللہ تعالی کی اس قول انفر و خفاف و ثقالن پر پہنچے کہ اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جوان ہو یا بڑے ہو دوروں حالتوں میں اللہ کے راستے میں نکلیں اے میری بیٹو اللہ کے راستے میں جانے کے لئے مجھے تیار کرو مجھے تیار کرو ان کی بیٹو نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہے یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اور پھر حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا آپ تو اللہ کے راستے میں بہت جا چکے ہیں اب آپ نہ جائیں آپ ہمیں اپنی طرف سے جہاد میں جانے دیں انہوں نے فرمایا نہیں تم لوگ مجھے جہاد میں جانے کے لئے تیار کرو چرانچہ جہاد میں انہوں نے سمندر کا سفر کیا اور سمندر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا اور سات دن کے بعد ان کے ساتھیوں کو ایک جزیرہ ملا جس میں انہیں دفن کیا اتنے دن گزرنے کے باوجود ان کے جسم میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا ان کا جسم گلنے سے محفوظ رہا یہ ان کی کرامت ہے حضرت محمد بن سیرین ورحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اندر تبو عیوب انساری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے بدر میں شریک ہوئے اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے لیکن ایک سال لشکر کا امیر ایک نجوان کو بنا دیا گیا سال کے بعد وہ ہمیشہ افسوس کرتے رہے اور تین مرد وہاں فرمایا کرتے کہ مجھے اس سے کیا غرض کہ میرا امیر کس کو بنایا گیا ہے میری غرض تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں جانا ہے چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غزوے میں گئے جس میں وہ بیمار ہو گئے اور لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا وہ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے انہوں نے فرمایا مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو کسی سواری پر رکھ دینا اور جہاں تک ہو سکے مجھے دشمن کے علاقے میں لے جانا اور جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملے تو مجھے وہاں دفن کر دینا اور وہاں سے تم واپس آ جانا چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو یزید نے ان کی لاش کو ایک سواری پر رکھا اور دشمن کے علاقے میں لے کر گیا اور جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملے تو ان کو وہاں دفن کر دیا اور وہاں سے واپس ہو گیا حضرت ابو ایور رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفرو خیفہ فموثی قالا تم ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو لہذا میں اپنے آپ کو ہلکا پاؤں یا بوجل مجھے ہر حال میں نکلنا چاہیے حضرت ابو ایور رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں غزوی میں گئے اور بیمار ہو گئے جب زیادہ بیمار ہو گئے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے سواری پر لے شلنا جب دشمن کے سامنے صفے بادنے لگو تو اپنے قدموں میں مجھے دفن کر دینا چنانچہ ان حضرات نے احسا ہی کیا آگے اور حدیث بھی ہے حضرت ابو دیبیان کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن معاویہ کے ساتھ ایک غزوے میں گئے حضرت ابو ایور نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو مجھے دشمن کی زمین میں لے جانا اور جہاں تم دشمن سے مقابلہ کرنے لگو وہاں مجھے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دینا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے کہ جو اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کر رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا ابن اسحاب بیان کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے تبوک میں تشریف لے جانے کے چند دن بعد حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر واپس آئے اس دن سخت گرمی پڑھ رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے بعد میں ان کی دو بیویاں اپنے اپنے شپر کے اندر ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے شپر میں شڑکاؤ کر رکھا ہے اور ہر ایک نے ان کے لئے چندہ پانی اور کھانا تیار کر رکھا ہے شنانچہ جب یہ اندر گئے تو شپر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بیویوں پر اور ان کی تمام نعمتوں پر نظر ڈالی جو ان کی بیویوں نے تیار کر رکھی تھی اور یوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ میں اور لوں میں اور سخت گرمی میں ہو اور ابو خیثمہ تھنڈے سائے اور تیار کھانے اور خوبصورت بیویوں میں ہو اور اپنے معلومتہ میں ٹھیرا ہوا ہو یہ ہرگز انصاف کی بات نہیں ہے اس کے بعد کہا اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی کی چھپر میں داخل نہیں ہوں گا میں تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا تم دونوں میری لئے زادی سفر تیار کر دو شنانچہ انہوں نے تیار کر دیا پھر اپنی اوٹنی کے پاس آئے اور اس پر کجاوہ گسا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے ہی تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے راستے میں حضرت عمیر بن وحب جمہی رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے وہاں سے آگئے دونوں حضرات اکٹے چلتے رہے تبوک کے قریب آ کر حضرت عمیر بن وحب سے کہا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اس لئے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی حاضر ہونا چاہتا ہوں اور چوکی تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اس لئے اگر تم ٹھہر کر آؤ تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس لئے مجھے پہلے جانے دو چنانچہ انہوں نے اسے منظور کر لیا جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب پہنچے تو آپ تبوک میں ٹھہرے ہوئے تھے لوگوں نے کہا یہ راستے میں ایک سوار آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کرے ابو خیثمہ ہو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم واقعی ابو خیثمہ ہیں جب یہ اپنی سواری بٹا چکی ہے تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فروایا اے ابو خیثمہ تیرے ناس ہو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی حضرت صاحب بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں پیچھے رہے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکا ایک دن میں باغ میں آیا میں نے دیکھا کہ چھپر میں پانی چھلکا ہوا ہے اور وہاں میری بی بی موجود ہے میں نے کہا یہ تو انصاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لو اور گرم ہوا میں ہو اور وہ اس سائے اور ان نعمتوں میں ہو میں کھڑے وگر اپنی اونٹنی کی طرف گیا اور اس پر کجابے کی پیچھے سامان سفر بادھا اور خجونوں کا توشہ لیا میری بی بی نے پھکار کر پوچھا ہے ابو خیثمہ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ ہے شرانچہ میں اس سرادے سے چل پڑا میں ابھی راستے میں تھا کہ حضرت عمیر بن وحب سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا تم بادر آدبی ہو اور مجھے وہ جگہ معلوم ہے اور مجھے وہ جگہ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں اور میں گنہگار آدمی ہوں تم تھوڑا پیچھے رہ جاؤ تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں مل لوں حضرت عمیر پیچھے رہ گئے چلانچہ جب میں لشکر کی قریب پہنچا تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کرے یہ ابو خیثمہ ہو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدھر ہو کر عارض کیا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو چلا تھا اور پھر میں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور میرے لئے دعا فرمائی اللہ کے راستے میں نکلنے اور مال خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا غمگین ہونا ابنی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت ابن ایامین نصیر رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو لیلہ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی وہ دونوں حضرات رو رہے تھے ابن ایامین نے پوچھا آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں ان دونوں حضرات نے فرمائے کہ ہم عضو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے تاکہ آپ ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کیلئے سواری دے دے لیکن ہم نے آپ کے پاس کوئی سواری نہ پائی جو آپ ہمیں دے دیتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کیلئے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کیلئے ہمارا کوئی انتدام نہیں ہو سکا اس وجہ سے ہم لوگ رو رہے ہیں چنانچہ حضرت ابن ایامین نے ان حضرات کو اپنی اٹھٹی دے دی اور سفر کیلئے کچھ خجونوں کا توشہ بھی دیا ان دونوں نے اس اٹھنی پر کجاوہ کسا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے یونس بن بکیر نے ابن اسحاد سے روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علوہ بن زہن رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا کوئی انتدام نہ ہو سکا تو رات کو نکلے اور کافی دیر تک رات میں نماز پڑھتے رہے پھر رو پڑے اور عرض کیا ہے اللہ آپ نے جہاد میں جانے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے پھر آپ نے نہ مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اسے جہاد میں جا سکوں اور نہ اپنے رسول کو سواری دی جو مجھے جہاد میں جانے کے لئے دے دیتے لہذا کسی بھی مسلمان نے مال یا جان یا عزت کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا ہو وہ ماف کر دیتا ہوں اور اس ماف کرنے کا جب تواب تمام مسلمانوں کو صدقہ کر دیتا ہوں اور پھر یہ صبح لوگوں میں جا ملے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہیں تو کوئی نہ کھڑا ہوا آپ نے دوبارہ فرمایا صدقہ کرنے والا کہاں ہیں کھڑا ہو جائے چنانچہ حضرت علبہ نے کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا واقعہ سنایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارا یہ صدقہ مقبول خیرات میں لکھا گیا ہے حضرت ابو عبس بن جبر کہتے ہیں کہ حضرت علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس تھا والانے ردہ حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ میرے پاس صدقہ کرنے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ تیری مخموق میں سے جس نے بھی میری عابنوریزی کی ہے میں اسے صدقہ کرتا ہوں یعنی اسے معاف کرتا ہوں حضرت علبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے اعلان کیا کہ کہاں ہے وہ آدمی جس نے گدشتہ ریت اپنی عابنور کا صدقہ کیا ہے اس پر حضرت علبہ کھڑے ہوئے حضرت علبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے صدقہ قبول ہو گیا اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنے پر ادھار ناپسندید گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو موتہ کیلئے ایک جماعت کو بھیجا جن کا امیر حضرت زید کو بنایا اور فرمایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفر امیر ہوں گے اور اگر حضرت جعفر شہید ہو جائے تو حضرت ابن رواحہ امیر ہوں گے رضی اللہ عنہ حضرت ابن رواحہ ٹھیر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا تم کیوں ٹھہر گئے اور اپنی جواز سے پیشے رہ گئے انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگا دینا دنیا وافیہ سے بہتر ہے حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر میں بھیجا اس لشکر کی روانگی جمعہ کے دن ہوئی تو حضرت ابن رواحہ نے اپنے ساتھیوں کو آگے بھیج دیا اور کہا میں درہ پیشے رک جاتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر پھر اس لشکر سے جاملوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو دیکھا آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کیوں نہیں گئے انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ جمعہ کے نماز پڑھ رو پھر اپنے لشکر سے جاملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کس زمین میں ہے اگر تم وہ سارا بھی خرچ کر دو تو بھی تم ان کی اس صبح کے ثواب کو نہیں پاسکتے حضرت معاد بن عرص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک غزوے میں جانے کا حکم دیا تو ایک آدمی نے اپنے گھر والوں سے کہا میں ادھرہ ٹھہر جاتا ہوں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رو پھر آپ کو سلام اور آپ کو الودا کے گر چلا جاؤں گا تو ہو سکتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے کوئی ایسی دعا فرما دیں جو قیامت کے دن پہلے سے پہنچ کر کام آنے والی چیز ہو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو یہ صحابی آپ کو سلام کرنے کے لئے آگے بڑھے حضرت نے ان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے زادی تم سے کتنا آگے نکل گئے انہوں نے کہا جی ہاں وہ روہ صبح گئے ہیں یعنی آدھے دن کے بقدر مجھ سے آگے نکل گئے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم اس کے قبضے میں میری جان ہے وجل ثواب کے اعتبار سے فضیلت میں تم سے اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں جدرہ کی مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے حضرت ابو پریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جانے کا حکم دیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ابھی رات کو چلے جائیں یا فرمائے تو رات یہاں ٹھیر کر سوا چلے جائیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ رات گزارو حضرت ابو زرائب بن عور بن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک لشکر روانہ فرمایا اس میں حضرت عمر بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بھی تھی جب وہ لشکر چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت عمر پر نگاہ پڑی ان سے پوچھا تم یہاں کیوں رک گئے ہو انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ جمعہ کی نماز پر پھر چلا جاؤں گا اور لشکر کو جا ملوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے اللہ کے راستے سے پیشے رہ جانے اور اس میں کوتاہی کرنے پر عطاب حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوے تبوک کے علامہ اور کسی غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیشے نہیں رہا ہاں غزوے بدر میں بھی پیشے رہ گیا تھا لیکن اس غزوے سے پیشے رہ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کسی پر عطاب نہیں فرمایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ابو سفیان کے تیارتی قافلے کا مقابلہ کرنے اور اس سے مال تیارت لینے کی ارادے سے نکلے تھے جنگ کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا اللہ تعالی نے مسلمانوں کا دشمن سے اچانک مقابلہ کرا دیا پہلے سے جنگ کا کوئی ارادہ اور پروگرام نہیں تھا اور میں عقبہ کی اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اسلام پر چلنے کا پختہ آہد کیا تھا اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ عقبہ کی یہ رات مجھے نہ ملتی اور اس کے بدلے میں غزوے بدر میں میں شریک ہو جاتا اگرچہ ان لوگوں میں غزوے بدر کی شورت اس رات سے زیادہ ہے اور غزوے تبوک میں میرا قصہ یعنی میرے شریک نہ ہونے کا قصہ یہ ہے کہ تبوک سے پہلے کسی لگائی میں میں اتنا قوی اور مالدار نہیں تھا جتنا کی تبوک سے پیچھے رہ جانے کے وقت تھا اللہ کی غصموں سے پہلے کبھی بھی میرے پاس دو اٹنیا ہونے کی نوبت نہیں آئی اور اس غزوے میں میرے پاس دو اٹنیا تھی اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لگائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا ادھار نہ فرماتے بلکہ ہمیشہ دوسری طرف کے حالات وغیرہ معلوم کر لیتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دوسری طرف جانا چاہتے ہیں مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا اور راستے میں بیابان اور جنگل پڑھتے تھے اور دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ تبوک جانا ہے تاکہ لوگ اس سفر کی پوری تیاری کر لیں اور جہاں کا آپ کا ارادہ تھا وہ آپ نے صاف بتا دیا اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھی کہ ریجشٹر میں ان کا نام لکھنا دشوار تھا اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص چھپنا چاہے تھا کہ میں نہ جاؤں اور کسی کو پتانا شرے تو یہ دشوار نہیں تھا اور وہی سمجھتا کہ یہ معاملہ اس وقت تک پوشیدہ رہے گا جب تک اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسغزوے میں اس وقت تشریف لے گئے جبکہ پھل بلکل پک رہے تھے اور سائے میں بیٹنا ہر ایک کو اچھا لگ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان تیاری کر رہے تھے میں صبح جاتا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ میں بھی تیاری کر لوں لیکن جب واپس آتا تو کسی قسم کی تیاری کے نوبت نہ آتی اور میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے قدرت و ساتھ حاصل ہے جب ارادہ کروں گا تیار ہو کر نکل جاؤں گا میرا معاملہ یوں ہی لمبا ہوتا رہا اور تیاری میں دیر ہوتی رہی لوگ خوب زور شور سے تیاری کرتے رہے اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور میری ابھی کچھ بھی تیاری نہیں ہوئی تھی میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایک دو دن میں تیار ہو جاؤں گا اور اس لشکر سے جا ملوں گا چنانچہ لشکر کی روانگی کے بعد میں صبح تیار ہونے لگا لیکن واپس آیا تو کسی قسم کی تیاری نہیں ہوئی تھی پھر میں اگلی صبح تیار ہونے لگا لیکن واپس آیا تو کوئی تیاری نہ ہوئی تھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا اور مسلمان بہت تیزی سے اس غزوے میں چلے اور آخر غزوے میں شریک ہونے کا وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا اور میں نے ارادہ بھی کیا کہ روانہ ہو جاؤں اور لشکر سے جا ملوں اور کاش میں ایسا کر لیتا لیکن ایسا کرنا میرے مقدر میں نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکل کر لوگوں میں گھومتا پھرتا تو اس بات سے بڑا دکھ ہوتا کہ مجھے صرف وہی لوگ نظر آتے جن پر نفاق کا دبہ لگا ہوا ہوتا یا جن کمدوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے معذور قرار دیا تھا تبوک پہنچنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تذکرہ نہ فرمایا تبوک پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کعب کا کیا ہوا منو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مال و جمال کی اپنڈ نے اسے روک لیا حضور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے کہا تم نے غلط بات کہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے جب مجھے ایک خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے اور میں کہتا تھا کہ کل کو کون سا عذر بیان کر کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے جان بچا لوں اور اس بارے میں میں نے اپنے گھرانے کے حسمدار آدمی سے مشورہ لیا جب مجھے یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس آنے ہی والے ہیں تو ادھر ادھر کی سب غلط خیال چھڑ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بھول کر میں اپنی جان نہیں بجا سکتا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سچی بات عرض کروں گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ سفر سے واپت تشریف لائے کرتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رطاعت نماز ادا فرماتے پھر لوگوں سے ملنے کے لئے بیٹھ جاتے چنانچہ حسب معبول نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھ گئے تو اس غزوے سے پیشے رہ جانے والے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور قسمیں خواہ کر اپنے عدر بیان کرنے لگے ان کی تعداد اسی سے زیادہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائر حال کو قبول فرمایا اور ان کو بیعت فرمایا اور ان کے لئے استغفار کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سبرد کیا چنانچہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا پھر فرمایا آؤ چنانچہ میں چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم پیشے کیوں رہ گئے کیا تم نے سواریاں نہیں خرید رکھی تھی میں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی اور کے پاس اس وقت ہوتا تو میں اس کے غصے سے معقول حضر کے ساتھ جان بچا لیتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زوردار بات کرنے کا صلیقہ عطا فرما رکھا ہے لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ سے غلط بیانی کر کے آپ کو راضی کرلوں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اصل حقیقت بتا کر انقریم مجھ سے ناراض کر دیں گے اور اگر میں آپ سے سچ بول دوں گا تو اگرچہ آپ اس وقت مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لیکن مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا اور اللہ کی قسم میں اس زفعہ جو آپ سے پیچھے رہ گیا اس وقت میں جتنا قوی اور مالدار تھا اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے سچ کہا ہے اور آپ نے فرمایا اچھا اڑ جاؤ تمہارا فیصلہ آپ اللہ تعالی ہی خود کریں گے چلانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میرے قبیلہ بنو سلمہ کے بہت سے لوگ ایک دم اٹھے اور میرے پیچھے ہو لئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ تم نے اس سے پہلے گناہ کیا ہو اور تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ جیسے اور پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیے تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لئے استغفار فرمانا تمہارے گناہ کیلئے کافی ہو جاتا اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر اپنی پہلی بات کی تقریب کر دوں لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا معاملہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے انہوں نے کہا ہاں اور دو آدمیوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے اور ان سے بھی وہی کہا گیا ہے جو تم سے کہا گیا ہے میں نے پوچھا اور دونوں کون ہیں انہوں نے کہا مرارہ بن ربی عمری اور حلال بن عمیہ واقفی چنانچہ انہوں نے میرے سامنے ایسے دون ایک آدمیوں کا نام لیا جو غزوے بدر میں شریک ہوئے تھے وہ دوڑوں میرے شریک کے حال ہیں جب ان لوگوں نے ان دونوں کا میرے سامنے نام لیا تو میں وہاں سے چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے بات کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا چنانچہ لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور سارے لوگ ہمارے لئے بدل گئے یادک کہ مجھے زمین بدلی ہوئی نظر آنے لگی کہ یہ وہ زمین نہیں ہے جسے میں پہلے سے پہشانتا ہوں ہم نے پچاس دنی سی حال میں گزارے میرے دونوں سادھی تو آج اس بن کر گھر بیٹھ گئے اور وہ روتے رہتے تھے میں اس سب میں جوان اور زیادہ طاقتور تھا اس لئے میں باہر آتا تھا سے بات نہیں کرتا تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کو سلام کرتا آپ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور میں دل میں کہتا تھا کہ میرے سلام کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہیلے ہیں یا نہیں پھر میں آپ کے قریبی نماز پڑھنے لگ جاتا اور نظر چورا کر آپ کو دیکھتا رہتا کہ آپ بھی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں جب میں نماز میں مشہول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے لگ جاتے اور جب میں آپ کی طرح متوجہ ہوتا تو دوسری طرح مو پھیڑ لیتے جب لوگوں کو اس طرح ایراد کرتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تو تنگ آ کر ایک دن میں چلا اور حضرت ابو قطادہ کی باگ کی دیوار پر چڑ گیا وہ میرے چجازات بھائی تھے اور مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت تھی میں نے ان کو سلام کیا اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا میں نے کہا ابو قطادہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں وہ خاموش رہے میں نے ان کو دوبارہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا وہ پھر خاموش رہے جب میں نے ان سے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے اور وہاں سے لوٹا یہاں تک کہ پھر دیوار پر واپسی کیلئے چھنا اسی دوران میں ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نبتی کو جمل کے شام سے مدینہ غلہ بیشنے آتا تھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ کون مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتائے گا لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا خط مجھے دیا جو ایک ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے اللہ تمہیں دلیلت کی جگہ نہ رکھے اور تمہیں زائے نہ کرے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارا ہر طرح خیال رکھیں گے جب میں نے خط پڑھا تو میں نے کہا یہ ایک اور مصیبت آ گئی کہ مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی میں نے اس خط کو لے جا کر ایک تنور میں پھینک دیا پچاس میں سے چالیس دنی سی حال میں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ میں نے کہا اسے طلاق دے دوں یا کچھ اور کروں اس نے کہا نہیں طلاق نہ دو بلکہ اس سے الگ رہو اس کے قریب نہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ساتھیوں کے پاس یہی پیغام بیجا میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے میں کے شلی جا کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ حلال بن عمیہ بالکل بوڑے شخص ہیں ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے اگر میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو وہ ہلاک ہو جائیں گے کہ آپ اسے ناغوار سمجھتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بس وہ تمہارے قریب نہ آئیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم اور اس کی طرف تو انہیں میلان بھی نہیں ہے جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے مجھ سے بھی میرے خاندان کے بعد لوگوں نے کہا کہ جیسے علال بن عمیہ نے اپنی بیوی کی خدمت کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی ہے تم بھی اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو میں نے کہا نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہیں لوں گا کیا پتہ ہے میں اس کی اجازت لوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیں اور میں جوان آدمی ہوں میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں اس حال میں دس دن اور گزرے ہم سے بات چیز چھوٹے ہوئے پورے پچاس دن ہو گئے پچاسویں دن صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی ایک چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا وہ حال تھا جس کا اللہ نے دکھر فرمایا ہے زندگی دوبر ہو رہی تھی اور کشادگی کے باوجود زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی کتنے میں میں نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا جو سلو پہاڑی پر چڑھ کر اوچھی آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب تمہیں خوشخبری ہو میں ایک دم سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ کشادگی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر لوگوں میں ہماری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان فرمایا لوگ ہمیں خوشخبری دینے کیلئے چل پڑے اور بہت سے لوگوں نے میرے دونوں ساتھیوں کو جاگر خوشخبری دی ایک آدمی گھوڑا دھوڑاتا ہوا میرے پاس آیا یہ عضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے قبیلہ اسلام کے ایک آدمی نے تیزی سے دھوڑ کر پہاڑی سے آواز دی اور آواز گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی یہ عضرت حمزہ بن عمر اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور جس آدمی کی میں نے آواز سنی جب وہ مجھے خوشخبری دینے آیا تو میں نے اسے اپنے دونوں کپڑے اتار کر خوشخبری دینے کی خوشی میں دے دیئے اور اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس ان کے علامہ اور کوئی کپڑے نہیں تھے چلانچہ میں نے کسی سے دو کپڑے مانگے اور انہیں پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کیلئے چل پڑا راستے میں لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ قبول ہونے کی مبارک بات دیتے اور کہتے کہ تمہیں مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی جب میں مسجد میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے گرد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ میری طرف لکے انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک بات دی اللہ کی قسم معاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی بھی میری طرف کھڑے ہو کر نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بین سلام کیا اور خوشی سے آپ کا چھیرہ چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لے کر اب تک یوسف سے بہترین دن تمہارے لئے آیا ہے میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چھیرہ چمکنے لگ جاتا تھا اور ایسا رکھتا تھا گویا کی چاند کا ٹکڑا ہے اور آپ کے چہرے ہی سے ہمیں آپ کی خوشی کا پتہ چلی جاتا تھا جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری ساری جائداد اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صدقہ ہے اس میں سے میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اپنے پاس بھی کچھ رکھ لو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے میں نے کہا میرا جو حصہ خیبر میں ہے وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے مجھے سچ بولنے کے وجہ سے نجات دی ہے لہذا میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں آیت کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میری علم کے مطابق کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر اللہ تعالی نے ایسا بہترین نعام کیا ہو جیسا بہترین مجھ پر کیا ہے اور جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنے کا آیت کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالی نے جھوٹ سے بچائیں گے اور اللہ تعالی نے اپنے رسول پر اس موقع پر یہ آیتیں نازل فرمائی اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انسار پر سے لے کر اور رہو ساتھ سچوں کے تک اللہ کی قسم ہدایت اسلام کی نعمت میرے نصیق اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو مجھے یہ نصیب ہوئی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ نہیں بولا اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میں بھی دوسرے جھوٹ بولنے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی اترتے وقت جھوٹ بولنے والوں کی بطالی بڑے سخت کلمات ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ سِلَيْكَرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تَكْ ترجمہ اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے پھر جب تم پھر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو تم درگزر کرو ان سے بے شک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزک ہے بدلہ ہے ان کے کاموں کا اور وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم راضی ہوگے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا ہے نافرمان لوگوں سے حضرت کعبر رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا در اپنے جھوٹے آدھار بیان کیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا اور ان کو بیاد بھی فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے استغفار بھی فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امتینوں کا معاملہ ان لوگوں سے مؤخر فرما دیا یہاں تک کہ اس بارے میں اللہ ہی نے فیصلہ فرمایا اس لئے اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا اس سے مراد ہم تینوں کا غزوے سے پیشے رہ جانا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے قسمیں کھائیں اور آپ کے سامنے جھوٹے عذر رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا ان کا فیصلہ دوسری وقت ہو گیا اور ہم تینوں کے معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرما دیا اور ہمارا فیصلہ بعد میں ہوا جہاد کو چھوڑ کر گھر بار اور کاروبار میں لگ جانے والوں کو دھمکی حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام لوگ قسطنطنیہ میں تھے اور مصر والوں کے امیر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تھے اور شام والوں کے امیر حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ تھے چنانچ یہ قسطنطنیہ شہر سے رومیوں کی ایک بہت بڑی فوج باہر نکلی ہم ان کے سامنے سب بناہر کھڑے ہو گئے ایک مسلمان نے رومیوں پر اس دور سے حملہ کیا کہ وہ ان میں گھز گیا اور پھر ان میں سے نکل کر ہمارے پاس واپس آ گیا یہ دیکھ کر لوگ چلائے اور قرآن پاک کی آیت وَلَا تُلْقُوا بِعَئِدِيكُمِ لَتْ تَحْلُقَا کو سامنے رکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ اس آدمی نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا اس پر عدو صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنو کھڑے ہو کر فرمانے لگے اے لوگو تم اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ دشمنوں میں گھز جانا علاقت ہے یہ آیت توہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کو عزت عطا فرما دی اور اس کے مددگاروں کی تعداد بہت ہو گئی تو اب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر آپس میں یہ کہا کہ ہماری زمینیں خراب ہو گئی ہیں اب ہمیں کچھ عرصہ مسلسل مدینہ میں ٹھیر کر اپنی خراب شدہ زمینوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ارادے پر رت فرماتی ہوئے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمِرَتْ تَحْلُقَ ترجمہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان حلاقت میں اس لئے حلاقت تو اس میں تھی کہ ہم زمینوں میں ٹھیر کر انہیں ٹھیک کرنا چاہیتے تھے چنانچہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے اور غزوے میں جانے کا فکم دیا گیا اور حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعانو اللہ کے راستے میں غزوہ فرماتے رہے یہاں تک کہ اسی راستے میں ان کا انتقال ہوا حضرت ابو عمران رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ شہر دشمن سے لڑنے گئے اور جماعت کے امیر حضرت عبد الرحمن ابو عمران بن خالد بن ولید تھے اور رومی رشکر شہر کی دیوار سے کمر لگائے ہوئے کھڑا تھا ایک مسلمان نے دشمن پر زور سے حملہ کیا لوگوں نے اس سے کہا رو جاؤ رو جاؤ لا الہ الا اللہ یہ آدمی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو حلاقت میں ڈال رہا ہے اس پر حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا یہ آیت تو منصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور اسلام کو غالب فرما دیا تو ہم نے حافظ میں کہا آؤ اپنی زمینوں میں ڈھیر کر انہیں ٹھیک کرنے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُكَ تو ہمارا اپنے آتوں خود کو حلاقت میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم زمینوں میں ڈھیر کر انہیں ٹھیک کرنے میں لگ جاتے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتے حضرت ابو عمران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں دفن ہوئے حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب نے قسطنطنیہ میں دشمن کی صف پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اسے چیر کر پار چلے گئے اور ہمارے ساتھی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس آدمی ہے تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں علاقت میں ڈال دیا اس پر حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس آیت کو تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہم آپ کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے اور ہم نے آپ کی ورپور نصرت کی جب اسلام پھیل گیا اور غالب ہو گیا تو اسلامی محبت کی دھار کیلئے منصار جمع ہوئے اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے اور آپ کی نصرت کرنے کی دولت سے نمازہ یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا اور اسلام والے زیادہ ہو گئے اور ہم نے آپ کو اپنے خاندان اہل و عیال مال و اولاد سب سے آگے رکھا اور اب لڑائیوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے اب ہم اپنے اہل و عیال میں واپس جاتے ہیں اور ان میں رہا کریں گے اور ہم اللہ کے راستے میں باہر کچھ عرصہ نہیں جائیں گے چنانچہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُوكَ لہذا گربار اور کاروبار مال و اولاد میں ٹھیر جانے اور جہاد چھوڑ دینے میں ہلاکت تھی جہاد چھوڑ کر کھیتی باڑی میں مشغول ہو جانے والوں کو دھمکی اور وعید حضرت عزید بن ابی حبیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن حرعانوسی رضی اللہ عنہ نے ملک شام میں کھیتی کا کام شروع کر دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ زمین لے لی اور دوسروں کو دے دی اور فرمایا جو دلت و خاری ان بڑے لوگوں کی گردن میں پڑی ہوئی تھی تم نے جا کر وہ اپنی گردن میں ڈال لی حضرت یحید بن عمر شہبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس سے یمن کے کچھ آدمی گزرے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا پھر اس نے ہجرت کیا اور اس کی ہجرت بھی بڑی عمدہ ہوئی پھر اس نے بہترین طریقے سے جہاد کیا پھر یمن اپنے والدین کے پاس آ کر ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں لگ گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ الٹے ماہ پھر گیا حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ تو جنت میں جائے گا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ الٹے پاؤ پھرنے والا کون ہے یہ وہ آدمی جو مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا اور اس نے ہجرت کی اور اس کی ہجرت بڑی عمدہ ہوئی پھر اس نے بہترین طریقے سے جہاد کیا پھر اس نے نبتی کافر سے زمین لینے کا ارادہ کیا اور نبتی کافر زمین کا جتنا خیرات دیا کرتا تھا اور اسلامی فوج کے لئے جتنا معانہ خرچ دیا کرتا تھا اس نے وہ زمین بھی لے لی اور یہ خراج اور خرچہ بھی اپنے دن میں لے لیا اور پھر اس زمین کو آباد کرنے میں لگ گیا اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیا یہ آدمی الٹے پاؤں پھرنے والا ہے فطرہ ختم کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں خوب تیزی سے چلنا حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبعہ ہم لوگ ایک لشکر میں ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے ایک مہاجری نے ایک انساری کی پیٹ پر مکہ مار دیا انساری نے کہا اے انسار میری مدد کے لئے آؤ اور مہاجری نے بھی کہا اے مہاجری میری مدد کے لئے آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سننی اور فرمایا یہ زمان جاہلی دوالی باتیں کیوں ہو رہی ہیں صحابہ نے ارد کیا اے رسول اللہ ایک مہاجری نے ایک انساری کی پیٹ پر مکہ مار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو یہ تو بدبودار باتیں ہیں حضرت عبداللہ بن عبی منافق لیے باتیں سن کر کہا کیا ان مہاجرین نے ہمارے آدمی کو دبا کر اپنے آدمی کو اوپر کیا ہے غور سے سنو اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ واپس چلے گئے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو بان نکال کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تلانوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دینے تو میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رہنے دو اسے قتل کرنے سے کئی لوگوں میں یہ مشہور نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں جب مہاجرین شروع میں مدینہ آئے تھے اس وقت انسار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ تھی بعد میں مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عضو صلی اللہ علیہ وسلم غزو مریسی میں تشریف لے گئے یہ وہی غزوہ ہے جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے منات بدھ کو گرایا تھا یہ بدھ خفا مشلل مقام اور سمندر کے درمیان تھا چنانچہ عضو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور انہوں نے جا کر منات بدھ توڑا تھا اس غزوے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ایک مہاجرین میں سے تھے اور دوسرے قبیلہ بعض کے تھے یہ قبیلہ انسار کا حلیف تھا مہاجری اس بازی کو گرا کر اس پر چنر بیٹھے اس بازی آدمی نے کہا ہے جماعت انسار اس پر کچھ انساری حدرات اس کی مدد کرنے کیلئے آگئے اور اس مہاجری نے بھی کہا ہے جماعت مہاجرین اس پر کچھ مہاجرین اس کی مدد کو آگئے اس طرح ان مہاجرین اور انسار کے درمیان کچھ لڑائی سی ہو گئی پھر لوگوں نے بیج بچاؤ کرا دیا فیسار منافقین اور دیوں میں کھوٹ رکھنے والے لوگ عبداللہ بن عبیب مسلول منافق کے پاس جا کر کہنے لگے پہلے تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اور تم ہماری طرف سے دفاع کیا کرتے تھے اب تو ایسے ہو گئے ہو کہ کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ نفع ان جلابیب یعنی عیرے غیرے لوگوں نے ہمارے خلاف ایک دوسری کی خوب مدد کی منافقین اور نئی حجرت کر کے آنے والے کو جلابیب یعنی عیرہ غیرہ کہا کرتے تھے اللہ کے دشمن عبداللہ بن عبیب نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ واپس شلے گئے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو نکال دے گا منافقوں میں سے مالک بن دکشن نے کہا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ یہ سب ادھر ادھر بکھر جائے یہ باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ یہ آدمی لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے مجھے اجازت دینے میں اس کی گردن اڑا دوں یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عبی کے بارے میں کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اگر میں تمہیں اس کو قتل کرنے کا حکم دوں تو کیا تم اسے قتل کر دوگے حضرت عمر نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اگر آپ مجھے اس کی قتل کا حکم دیں تو میں اس کی ضرور گردن اڑا دوں گا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر انسار کی قبیلہ بنو عبدالشال کے ایک انساری حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایا رسول اللہ یہ آدمی لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن اڑا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر میں تمہیں اسے قتل کرنے کا حکم دوں تو کیا تم اسے قتل کر دوگے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اگر آپ مجھے اسے قتل کرنے کا حکم دیں تو میں اس کے کانوں کے بندوں کے نیچے گردن پر تلوار کی کاری ضرب لگاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا بیٹھ جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فروایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اب یہاں سے چلیں چنانچہ آپ دوپیر کی وقت لوگوں کو لے کر چل پڑے اور سارا دن اور ساری رات چلتے رہے اور اگلے روز بھی دن چڑے تک چلتے رہے پھر ایک جنہ آرام فرمانے کیلئے ٹھہرے پھر دوپیر کی وقت لوگوں کو لے کر چل پڑے پھر قفا مشلل سے چلے تیسرا دن ہو گیا تب صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ ڈالا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے آدمی بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے آنے پر ان سے فرمایا اے عمر اگر میں تمہیں اسے قتل کرنے کا حکم دے دیتا تو کیا تم اسے قتل کر دیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم اسے اس دن قتل کر دیتے تو چونکہ واقعہ تازہ پیش آیا تھا اس وجہ سے اس وقت انسار کے بہت سے لوگ اس میں اپنی دللت محسوس کرتے اور اب چونکہ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے جذبات تھنڈے پڑ گئے ہیں اس لئے اگر آج میں انہی لوگوں کو اسے قتل کرنے کا حکم دوں تو وہ اسے ضرور قتل کر دیں گے اور اگر میں اسے وہاں قتل کرا دیتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا ہوں اور انہیں گھروں سے نکال کر اللہ کے راستے میں لے جاتا ہوں اور وہاں انہیں بعد کر قتل کر دیتا ہوں اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت ناظری فرمائی ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی انفضو سے لے کر یقولون علی الرجانہ الى المدینہ تک ترجمہ وہی ہیں جو کہتے ہیں متخرج کو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے یہاں تک کی متفرق ہو جائیں سے لے کر کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو ابن اسحاق نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر سارا دن چلتے رہے یہاں تک کی شام ہو گئی اور ساری رات چلتے رہے یہاں تک کی صبح ہو گئی اور اگلے دن بھی چلتے رہے یہاں تک کی جب لوگوں کو دھوپ کی وجہ سے تکریف ہونے لگی تو آپ نے ایک جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں ادرتے ہی زیادہ تھکن کی وجہ سے سب لوگ ایک دم سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا کہ ایک دن پہلے عبداللہ بن عبیب نے جو فتنہ انگیز بات کہی تھی لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملے اللہ کے راستے میں چلہ پورا نہ کرنے والوں پر نقیر حضرت عزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تم کہاں تھے اس نے کہا میں سرحت کی حفاظت کرنے گیا ہوا تھا آپ نے پوچھا تم نے وہاں کتنے دن لگائے اس نے کہا تیز دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے چاریس دن کیوں نہیں پورے کر لیے اللہ کے راستے میں تین چلے کیلئے جانا حضرت عمر بن جریج فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے ایسے شخص نے بتائی جسے میں سچا سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے آپ نے ایک عورت کو یہ شعور پڑھتے ہوئے سنا یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑھ گئے ہیں اور مجھے اس وجہ سے نید نہیں آ رہی ہے کہ میرا کوئی محبوب نہیں جس سے میں کھیلوں اگر اس اللہ کا ڈرنا ہوتا جس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے تو اس تخت کے تمام کنارے حرکت کر رہے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا اس نے کہا کہ چند مہینوں سے میرا خاون سفر میں گیا ہوا ہے اور میں اس کی بہت زیادہ مشتاق ہو چکی ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہیں تیرا برائی کا ارادہ تو نہیں اس عورت نے کہا اللہ کی پناہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے آپ کو قابو میں رکھو میں بھی اس کے پاس ڈاک کا آدمی بھیج دیتا ہوں چھرانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلانے کے لئے آدمی بھیج دیا اور خود اپنی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے تم میری پریشانی دور کر دو اور وہ یہ ہے کہ کتنے عرصے میں عورت اپنے خاند کی مشتاق ہو جاتی ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور ان کو شرم آ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق بات کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں حضرت حفظہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تین مہینے ورنہ چار مہینے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام علاقوں میں ایک خط بھیجا کہ لشکروں کو گھر سے باہر چار مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے اگر اجازت لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رات کے وقت بان نکلے انہوں نے ایک عورت کو یہ شیر پڑھتے ہوئے سنا تطاولہ ذا اللیل و سود جانبه وارقنی ان لا حبیب اولا عبه یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کارے پڑ گئے ہیں اور مجھے اس وقت سے نید نہیں آ رہی ہے کہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے جس سے میں کھیلوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک اپنے خوان سے سبر کر سکتی ہے حضرت حفظہ نے کہا چھ مہینے تک یا چار مہینے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آئندہ کسی رشکر کو اس سے زیادہ گھر سے باہت نہیں روکوں گا صحابہ اکرام کا اللہ کے راستے کے غرد و غبار برداشت کرنے کا شوق حضرت عمر بن زیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے درمیان میں درمیانی رفتار سے تشریف لے جا رہے تھے کتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی نوجوان کو دیکھا جو راستے سے ہٹ کر چل رہا تھا آپ نے فرمایا کیا ایفلا آدمی نہیں ہے صحابہ نے کہا جی ہاں وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ چنانچہ وہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم راستے سے ہٹ کر چل رہے ہو اس نوجوان نے کہا مجھے گرد و غبار اچھا نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اس گرد و غبار سے خود کو نہ بچاؤ کیونکہ ذات کی قسم اس کے قبضے میں میری جان ہے یہ غبار تو جنت کی خاص قسم کی خوشبو ہے حضرت ابو المسبع مقرعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمرو غروم کے علاقے میں ایک جماعت کے ساتھ چلے جا رہے تھے اس کے امیر حضرت مالک بن عبداللہ خثامی رضی اللہ تعانو تھے کتنے میں حضرت مالک حیرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو کی اپنے خچر کو آگے سے پکڑے ہوئے چلے جا رہے تھے ان سے حضرت مالک نے کہا اے ابو عبداللہ آپ سوار ہو جائیں اللہ نے آپ کو سواری دی ہے حضرت جعبی نے کہا میں نے اپنی سواری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنی قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آرود ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اسے درست کی آگ پر حرام کر دیں گے حضرت مالک وہاں سے آگے چل دیئے جب اتنی دور پہنچ گئے جہاں سے حضرت جعبی کو آواز سنائی دے تو حضرت مالک نے بلند آواز سے کہا اے ابو عبداللہ آپ سوار ہو جائیں کیونکہ اللہ نے آپ کو سواری دی ہے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مالک کا مقصد سمجھ گئے کہ حضرت مالک چاہتے ہیں کہ حضرت جعبی بلند آواز سے جواب دیں تاکہ جماعت کے تمام لوگ سن لیں اس پر حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے جواب دیا کہ میں نے اپنی سواری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنی قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آرود ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اسے دوزت کی آگ پر حرام کرنیں گے یہ سنتے ہی تمام لوگ اپنی سواریوں سے کود کر نیچے اتر آئے میں نے کبھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا ابو عالیٰ کی روایت میں یہ ہے کہ عضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آرود ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان دونوں قدموں پر آگ کو حرام فرما دیں گے یہ سنتے ہی عضرت ماری بھی اور تمام لوگ بھی اپنی سواریوں سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگے اور کسی دن بھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنا حضرت عرص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ بغیر روزے کے تھے ہم لوگوں نے ایک جہاں پڑاؤ ڈالا اس دن گرمی بہت زیادہ تھی ہم میں سب سے زیادہ سایا والا وہ تھا جس سے چادر سے سایا کیا ہوا تھا بعض لوگ اپنے ہاتھ کے دریئے دھوپ سے بچاؤ کر رہے تھے پڑاؤ ڈالتے ہی روزے دار تو گر گئے اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کھڑے ہو کر خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پیلایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھائے وہ آس سارا ثواب لے گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم میں سے سب سے زیادہ سائے والا وہ شخص تھا جو اپنی چادر سے سائے کر رہا تھا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو کچھ نہ کر سکے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو پانی پینے اور چننے کیلئے بھیجا اور خدمت وارے کام کیے اور مشقت وارے بھاری بھاری کام کیے یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا ثواب لے گئے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر سے واپس آ کر اپنے ایک ساتھی کی بڑی تعریف کرنے لگے چھرانچنوں نے کہا کہ اپنے فرانے جیسا کوئی آدمی کبھی نہیں دیکھا جب تک یہ چلتے رہتے قرآن پڑھتے رہتے اور جب ہم کسی جہاں پڑھاؤ ڈالتے تو یہ اترتے ہی نماز شروع کر دیتے آپ نے پوچھا اس کے کام کاج کون کرتا تھا بہت سی باتیں اور پوچھیں اور یہ بھی پوچھا کہ اس کے اونٹ یا سواری کو کجاوہ کون ڈالتا تھا ان صحابہ نے حرد کیا ہم ازارے کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے بہتر ہو کہ اس کی خدمت کر گئے تم نے اس کے تمام نیک عامال کا ثواب لے لیا ہے حضرت سعیب بن جمہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ان کے نام کے بارے میں پوچھا کہ یہ نام کس نے رکھا ہے انہوں نے کہا میں تمہیں اپنے نام کے بارے میں بتاتا ہوں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام صفیہ رکھا میں نے پوچھا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام صفیہ کیوں رکھا انہوں نے فرمایا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے صحابہ کو اپنا سامان بھاری لگ رہا تھا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی چادر بیشاؤ میں نے بیشا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں صحابہ کا سامان باندھ کر اسے میرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا ارے اسے اٹھا لو تم تو بس سفینہ یعنی کشتی ہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم تو آج سفینہ یعنی کشتی بن گئے ہو حضرت مجاہید کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب میں سواری پر سوار ہونے رکھتا تو وہ میرے پاس آ کر میری لکاپ پکڑ لیتے اور جب میں سوار ہو جاتا تو وہ میرے کپڑے ٹھیک کر دیتے شرانچہ ایک مرتبہ میرے پاس اسی کام کے لیے آئے تو میں نے کشناگواری کا ادھار کیا تو انہوں نے فرمایا اے مجاہید تم بڑے تنگ اخلاق ہو اللہ کی راستے میں نکل کر روزہ رکھنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ وضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس دن سخت گرمی تھی اور سخت گرمی کی وضع سے بعض لوگ اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور اس دن صرف وضور صلی اللہ عنہ نے اور حضرت عبداللہ بن دواحہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا دوسری روایت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں سخت گرمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جایا کرتے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی نہ رکھتے تو نہ روزہ دار اور روزہ نہ رکھنے والوں کو ناراض ہوتے اور نہ روزہ نہ رکھنے والے روزہ داروں کو ناراض ہوتے سب یہ سمجھتے تھے کہ جو اپنے میں قوت و حمد سمجھتا ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اس کے لئے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے اور جو اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ امامہ کے دن حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کی پاس آیا وہ زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر کیا روزہ کھولنے کے وقت ہو گیا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا لکڑی کی اڈھال میں پانی لے آؤ تاکہ میں اس سے روزہ کھول لوں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے ہاؤز پر گیا ہاؤز پانی سے مرا ہوا تھا میرے پاس شمڑی کی ایک ڈھال تھی میں نے اس سے نکالا اور اس کے دریعے ہاؤز میں سے پانی لے کر حضرت ابن مخرمہ کی لکڑی والی ڈھال میں ڈالا پھر وہ پانی لے کر میں حضرت ابن مخرمہ کے پاس آیا آ کر دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيِّ رَاجِعُونَ حضرت مدرک بن عوف احمسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتوہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کتنے میں حضرت نعمان بن مخررن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاسد ان کے پاس آیا اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا تذکرہ کیا اور یوں کہا کہ فلاہ اور فلاہ شہید ہو گئے اور بہت سے ایسے لوگ بھی شہید ہو گئے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے لوگوں نے کہا ایک آدمی نے یعنی حضرت ععب بن ابی حیہ اسلامی ابو شبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے آپ کو خرید ہی لیا حضرت مدنی بن ععب نے کہا امر المؤمنین لوگ میرے اس ماموں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو حراکت میں ڈال دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگ غلط کہتے ہیں اس آدمی نے تو دنیا دے کر آخرت کے آرہ درجات کو خریدا ہے حضرت ععب اس دن روزہ سے تھے اور اسی حال میں زخمی ہوئے ابھی کچھ جان باقی تھی کہ انہیں میدان جنگ سے اٹھا کر لائیا گیا پانی پینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور یوں ہی روزے کی حالت میں جان دے دی صفحہ چار سو انعیس پر سخت پیاس کے برداشت کرنے کے باب میں حضرت محمد بن حنفیہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اور بیعت آقابہ ثانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے میں نے ان کو ایک میدان جنگ میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں اور اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ تیرہ بھلا ہو مجھے ڈھال دے دو غلام نے ان کو ڈھال دے دی پھر انہوں نے تیر پھیکا اسے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھیک سکے آگے پھری حدیث بیان کی جس میں یہ ہے چنانچہ وہ صورت ڈوبنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کی دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں اور کوئی بھی سواری پر سوار نہیں تھا اور میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ ہم میں سے ہر آدمی سویا ہوا تھا بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے آپ ایک درک کی نیچے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کی صبح ہو گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام عصفان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مشرقین کا لشکر ہمارے سامنے آیا اور ان کے سپے سارار حضرت خارج بن ولید تھے مشرقین کا یہ لشکر ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دھور کی نماز پڑھائی مشرقین نے آپس میں بات کی کہ مسلمان تو ابھی ایسی غفلت اور بے خبری کے حالت میں تھے کہ ہم ان پر حملہ کر سکتے تھے تو اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیتے تو اچھا تھا پھر کہنے لگے اب ان کی نماز کا وقت آنے والا ہے جو انہیں اپنی اولاد اور اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر عصر کی نماز میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ دھور اور عصر کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے جن میں نماز خوف کا ذکر ہے وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَىٰ ترجمہ جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے اور امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ مشرقین نے آپس میں کہا کہ ان قریب ایسی نماز آنے والی ہے جو مسلمانوں کو اپنی اولاد سے بزیادہ محبوب ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نقل کی جانب غزوِ ذات الرقاہ کیلئے نکلے ایک مسلمان نے کسی مشرق کی بی بی کا قتل کر دیا یا اسے قید کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے اس عورت کا شہور آیا جو کہیں گیا ہوا تھا جب اسے بی بی کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا خون نہیں بہائے گا اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا چنانچہ وہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا آپ نے راستے میں جہاں پڑاو ڈالا آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا ایک مہاجری اور ایک انساری نے اپنے آپ کو پہرے کے لئے پیش کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرہ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اس وادی کی گھاٹی کے سرے پر چلے جاؤ یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہم تھے چنانچہ یہ دونوں گھاٹی کے سرے پر پہنچے تو انساری نے مہاجری سے کہا ہم دونوں باری باری پہرہ دیتے ہیں ایک پہرہ دے اور دوسرا سو جائے اب تم بتاؤ کہ میں کب پہرہ دوں شروع رات میں یا آخر رات میں مہاجری نے کہا نہیں تم شروع رات میں پہرہ دے دو چنانچہ مہاجری لیٹ کر سو گئے اور انساری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے چنانچہ وہ آدمی آیا جس کی بیوی قتل ہوئی تھی جب اس نے دور سے ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر کا جاسوس ہے چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جو ان انساری کو آکر لگا انساری نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے اس نے دوسرا تیسرا مارا وہ بھی آ کر ان کو لگا انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے اس آدمی نے تیسرا تیر مارا وہ بھی آ کر ان کو لگا انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور پھر رکو اور سجدہ کر کے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور اس سے کہا اٹھ بیٹھو میں تو زخمی ہو گیا ہوں وہ مہاجری جلدی سے اٹھے اس آدمی نے جب ایک کی جنہ دو کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان دونوں حضرات کو اس کا پتہ چل گیا ہے چنانچہ وہ تو بھاگ گیا جب مہاجرین انساری کے جسم سے کئی جنگہ خون بہتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ جب اس نے آپ کو پہرہ تیر مارا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں اٹھایا انساری نے کہا کہ میں ایک صورت پڑھ رہا تھا تو میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے چھوڑ دوں لیکن جب اس نے لگاتار مجھے تیر مارے تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو بتایا اور اللہ کی قسم جنگہ کے پہرے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اگر اس جنگہ کے پہرے کے رہ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا اور صورت کو بیش میں نہ چھوڑتا امام بیحقی نے دلائل النبوہ میں اس روایت میں یہ ذکر کیا ہے حضرت عمار بن یاسر سو گئے اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور حضرت عباد نے کہا اور حضرت عباد بن یاسر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ خالد بن صفیان بن نبوہ حدلی مجھ پر چڑھائی کرنے کے لئے لوگوں کو جمع کر رہا ہے اس وقت وہ عرنہ مقام پر ہے تم جا کر اسے قتل کر دو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اس کا حلیہ بتا دے تاکہ میں اسے پہشان لوں حضرت عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوگی چنانچہ میں گلے میں اپنی تلوار لٹکا کر چل پڑا جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنی بی بیوں کے ساتھ عرنہ مقام پر تھا اور اپنی بی بیوں کے لئے ٹھہرنے کے جہاں تلاش کر رہا تھا اور اثر کا وقت ہو چکا تھا جب میں نے اسے دیکھا تو جیسے حضرت عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا واقعی مجھے اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوئی میں اس کی طرف چل پڑا اور مجھے اڈر لگا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اسے قتل کرنے کی کوشش میں کچھ دیر لگ جائے اور نماز اثر جاتی رہے چنانچہ میں نے نماز شروع کر دی میں اس کی طرف چلتا بھی جا رہا تھا اور اشارے سے رکو سدہ بھی کرتا جا رہا تھا جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا یہ آدمی کون ہے میں نے کہا عرب کا ایک آدمی ہوں جس نے یہ سنا ہے کہ تم لوگوں کو اس آدمی پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کیلئے جمع کر رہے ہو اس وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں اس نے کہا ہاں میں اسی میں لگا ہوا ہوں چنانچہ میں تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلا جب مجھے اس پر پوری طرح قابو حاصل ہو گیا تو میں نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا پھر میں وہاں سے چل پڑا اور اس کی حوضہ نشین عورتیں اس پر جھکی ہوئی تھی جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا یہ چہرہ کامیاب ہو گیا میں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے قتل کر آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے ایک لاتھی دے کر فرمایا اے عبداللہ بن انیس اسے اپنے پاس سمال کر رکھنا میں لاتھی لے کر لوگوں کے پاس باہر آیا لوگوں نے پوچھا یہ لاتھی کیا ہے میں نے کہا یہ لاتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے سمال کر رکھوں لوگوں نے کہا کہ تم واپس جا کر کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ لاتھی کیوں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی کیونکہ اس دن لاتھی والے لوگ بہت کم ہوں گے یعنی نیک آمال کا سہارہ لینے والے بہت کم ہوں گے چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لاتھی کو اپنی تلوار کے ساتھ باند لیا اور وہ لاتھی زندگی پر ان کے ساتھ رہی جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی وسیعت کے مطابق اور لاتھی ان کے کفن میں رکھ دی گئی اور اسے بھی ان کے ساتھ دفن کیا گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگی ارموک کے دن دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو رومی سپے سالار قبق لار نے ایک عربی آدمی کو جاسوسی کے لئے بھیجا حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ قبق لار نے اس جاسوس سے پوچھا کہ وہاں کیا دیکھ کر آئے ہو اس نے کہا کہ مسلمان رات میں عبادت گزار ہیں اور دن میں شہصوار ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے جس میں یہ ہے کہ حرقل نے اپنے لوگوں کو کہا پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ ہمیشہ شکست کھاتے ہو تو ان کے بڑے سرداروں میں سے ایک بڑے نے کہا کہ ہم اس وجہ سے شکست کھاتے ہیں کہ وہ مسلمان رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں اور یہ حدیث تعایدات غیبیہ کے اسباب کے بام میں آئندہ انشاءاللہ آئیں گی اور صفحہ تین سو تیس پر عورت کے بیاد کے باب میں ابن مندہ کی بیان کردہ حضرت ہند من تحتبہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ہند نے اپنے خامند ابو سفیان سے کہا کہ میں محمد علیہ السلام سے بیاد ہونا چاہتی ہوں حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے محمد علیہ السلام کی بات کا انکار کرتی رہی ہو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم تمہاری یہ بات ٹھیک ہے لیکن اللہ کی قسم آج راست سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام اور رکوع اور سجدے میں گزار دی اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا حضرت سعید بن مسیف فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے تو صبح تک فتح کی یہ رات مسلمانوں نے تکبیر و تحلیل اور بیت اللہ کے تواب میں گزاری تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہند رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم دیکھ رہی ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے حضرت ہند نے کہا ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے پھر صبح کو حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تم نے ہند سے کہا تھا کیا تم دیکھ رہی ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو ہند نے جواب میں کہا تھا ہاں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے حضرت ابو سفیان نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس ذات کی قسم جس کی ابو سفیان قسم کھایا کرتا ہے میری عباد ہند کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنی تھی حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خیبر پورا فرما لیا یا جب آپ غزو خیبر کیلئے جانے لگے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچ کر زور زور سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں اپنی جانوں پر نرمی کرو انہیں خام خام اشقت میں نہ ڈالو تم کسی بہرے یا غائب اور غیر موجود خدا کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور تم سے بہت قریب ہے اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ پڑھتے ہوئے سنا تو مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن قیس میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانے کا کلمہ نہ بتا دوں میں نے کہا ضرور بتائیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ حضرت جابیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری میں حضرت جابیر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ جب ہم اوپر کو چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب ہم نیچے کو اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوے میں جانے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا دھیان خوب رکھتے ہیں اور چلے میں فساد نہیں مچاتے اور اپنے ساتھیوں کی مالی مدد اور ہمدردی کرتے ہیں اور اپنا مرغوب اور عمدہ مال خرچ کرتے ہیں اور ان کو جتنی دنیا ملتی ہے اس سے زیادہ وہ اس مال پر خوش ہوتے ہیں جسے وہ خرچ کرتے ہیں اور یہ لوگ جب للائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو اللہ سے اس بات پر شرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا چلے کہ ان لوگوں کے دلوں میں شک ہے یا انہوں نے مسلمانوں کی مدد چھوڑ دی اور جب انہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کا موقع ملتا ہے تو اپنے دلوں کو اور اپنے عمال کو خیانت سے پاک رکھتے ہیں تو نہ تو شیطان انہیں فتنے میں مبتلا کر سکا اور نہ ان کے دل میں فتنے کا وسوسہ ہی ڈال سکا ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو عزت عطا فرماتے ہیں اور اپنے دشمن کو ذلیل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو غزوے میں تو نکلے لیکن نہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور نہ انہیں اللہ کا کچھ دھیان ہے اور نہ فساد مچانے سے بچتے ہیں اور مال خرچ کرنا پڑ جائے تو بڑی ناغواری سے خرچ کرتے ہیں اور جو مال خرچ کرتے بھی ہیں اسے اپنے اوپر تامان سمجھتے ہیں اور ایسی باتیں ان سے شیطان کہتا ہے اور یہ لوگ جب لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو سب سے پیشے کھڑے ہوتے ہیں اور مدد نہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور پہالوں کے چوٹیوں پر چڑھ کر پناہ لیتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں جب اللہ مسلمانوں کو فتح دے دیتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے فردی کارنامے بیان کرنے لگ جاتے ہیں اور انہیں جب مال غنیمت میں خیانت کرنے کا موقع ملتا ہے تو بڑی جراس سے اللہ کے مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں اور شیطان ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو مال غنیمت ہے جب حسودہ حال ہوتے ہیں تو اترانے لگ جاتے ہیں اور جب انہیں کوئی رکاوت پیش آ جاتی ہے تو شیطان انہیں مخلوق کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کی فتنے میں ڈال دیتا ہے ان لوگوں کو مسلمانوں کے ثواب میں سے کچھ نہیں ملے گا ہاں ان کے جسم مسلمانوں کے جسموں کے ساتھ ہیں اور انہی کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کی نیتیں اور ان کی عامل مسلمانوں سے مختلف ہیں قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالی اکھٹا فرمائیں گے اور پھر ان دو طرح کی لوگوں کو الگ الگ کر دیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر دعاوں کا احتمام کرنا حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ارادے سے اللہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے مکہ سے چل پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے پیدا فرمایا حالانکہ میں کچھ بھی نہیں تھا اے اللہ دنیا کی گھبرہت اور زمانے کے شرور اور دندات آنے والے مسائب پر میری مدد فرما اے اللہ اس سفر میں تو میرا ساتھی ہو جا اور میرے گھر میں تو میرا خلیفہ بن جا اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت نصیب فرما مجھے اپنے سامنے تبادو کرنے والا بنا دے اور عمدہ و نیک اخلاق پر تو مجھے جمع دے اور مجھے اپنا محبوب بنا لے اور مجھے عام لوگوں کے سپرد نہ فرما اے کمزوروں کے رب تو میرا بھی رب ہے میں تیرے اس کریم چہرے کے طفیل جس سے سارے آسمان اور زمین روشن ہو گئے اور جس سے اندھیرے چھڑ گئے اور جس سے پہلوں کے کام درست ہو گئے اس بات سے پناہ ماکتا ہوں کہ تُو مجھ پر غصہ ہو یا تُو مجھ سے ناراض ہو اور تیری نعمت کے زائل ہونے اور تیری ناگہانی سزا سے اور تیری آتا کردہ آفیت کے چلے جانے اور تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں جتنے عامال کر سکتا ہوں ان میں سے میرے نزید سب سے بہتر تجھے راضی کرنا اور منانا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کی کرنے کی قوت تجھ سے ہی ملتی ہے بستی میں داخل ہونے کے وقت دعا کرنا حضرت ابو مروان اسلامی کے دادا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور عقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے جب ہم خیبر کے قریب پہنچ گئے اور خیبر ہمیں نظر آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ٹھہر جاؤ چنانچہ سب لوگ ٹھہر گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن پر ساتوں آسمان سائع کی ہوئے ہیں اور جو رب ہے ساتوں زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا ہم شیعتین کا اور ان لوگوں کا جن کو شیعتین نے گمراہ کیا ہے اور جو رب ہے ہواوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ہواوں نے اڑایا ہے ہم تُس سے اس بستی کی اور اس بستی والوں کی اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کی خیر مانگتے ہیں اور تُس سے اس بستی کے اور اس بستی والوں کے اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے بڑھو تبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ہر بستی میں داخلے کی وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے جنگ شروع کرتے وقت دعا کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا تو وہ تین سو سے کچھ زیادہ تھے اور جب مشرقین کی طرف دیکھا تو وہ ہزار سے زیادہ تھے تو آپ قبلے کی طرف مو کر کے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اڑی ہوئی تھی اور ایک لنگی باندھی ہوئی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ آپ نے مجھ سے جو عادہ فرمایا اے اسے پورا فرما اے اللہ اگر اے علیہ السلام کی جماعت حراب ہو گئی تو پھر ان کے بعد روی زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہو سکے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے رب سے مدد ماکتے رہے اور دعا فرماتے رہے یہاں تک کی آپ کی چادر زمین پر گر گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال دی پھر وہ پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھمٹ گئے اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ نے جو اپنے رب سے ضرور شور سے مانگا ہے آپ کا اتنا مانگنا کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو عادہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِذْ تَسْتَغِيثُونَ عَبَّكُمْ فَاسْسَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرُدِفِينَ ترجمہ جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری ہزار فرشتے لگتار آنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین سو پندر آدمیوں کو لے کر نکلے جب آپ بدر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ یہ لوگ بغر جوتیوں کے ننگے پاؤں اور پیدل چل رہے ہیں ان کو سواری عطا فرما اور اے اللہ یہ ننگے بدن ہیں تو ان کو کپڑا آتا فرما اور اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں تو ان کو پیڑ پر کھانا آتا فرما شرانچ اللہ تعالی نے انہیں جنگ بدر کے دن فتح آتا فرمائی اور جب یہ لوگ جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ہر ایک کے پاس ایک یا دو اونٹ تھے اور انہوں نے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور پیڑ پر کھانا بھی کھا رکھا تھا حضرت ابن مسعور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی زوردار دعا کرتے ہوئے دیکھا اتنی زوردار دعا کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا آپ فرما رہے تھے اے اللہ میں تجھے تیرے وعدہ اور تیرے عہد کا واسطہ دیتا ہوں اے اللہ اگر یہ جماعت حراق ہو گئی تو پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہو سکے گی پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہری کی جانب خوشی کے مارے چاند کی طرح چپک رہی تھی اور آپ نے فرمایا گویا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ شام کو یہ کہاں کہاں گرے ہوئے پڑے ہوں گے حضرت عرصر رضی اللہ علیہ وسلم جنگ وحد کے دن فرما رہے تھے اے اللہ ہماری مدد فرما اگر تو ہماری مدد نہ کرنا چاہے تو فر روح زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غزو خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جسے ہم پڑھیں کیونکہ کلیج موقع آ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہم استرعوراتینا وآمر روعاتینا ترجمہ اے اللہ تو ہمارے جملہ غیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف کو امن و امان سے بدل دے حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی شروع کی جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے سخت ہوا بیج کر اپنے دشمنوں کے چھیروں کو پھیر دیا حضرت جابر رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم مسجد احضاب تشریف لے گئے اور اپنی چاہدہ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر ان کافروں کے خلاف بددعا کرنے لگے اور اس موقع پر آپ نے کوئی نفل نماز نہ پڑھی آپ پھر دوبارہ وہاں تشریف لائے اور ان کے لئے بددعا کی اور نماز پڑھی اور سعی بخاری اور سعی مسلم میں حضرت عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے لئے ان الفاظ سے بددعا فرمائی اے کتاب کو اتاننے والے اور جلدی حساب لینے والے اللہ ان عذاب یعنی گروہوں کو شکست دے دے اے اللہ ان کو شکست دے دے اور ان کے قدموں کو کھیڑ دے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اے اللہ انہیں شکست دے دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرماؤں اور بخاری میں حضرت عبداللہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اللہ اکیلا وہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلا ہی تمام حضاب پر غارب آ گیا اس کے بعد کوئی چیز نہیں جنگ کے وقت دعا کرنا حضرت عبداللہ رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں تھوڑی دیر لڑنے کے بعد جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں جب میں آپ کے پاس پہنچا ہے تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے فرما رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ان کلمات کے لئے مزید اور کچھ نہیں فرما رہے ہیں میں واپس جا کر پھر لڑنے لگ گیا پھر دوبارہ میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ اسی طرح سجدے میں سر رکھے ہوئے وہی الفاظ فرما رہے تھے پھر میں لڑنے چلا گیا اس کے بعد میں پھر تیسری مرتبہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے انہی کلمات کو دور آ رہے تھے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھوں فتح آتا فرما دی جنگ کی رات میں دعا کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی اس رات میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دعا فرماتے رہے اے اللہ اگر یہ جماعت حلاق ہو گئی تو پھر تیری عبادت نہ ہو سکے گی اور اس رات مسلمانوں پر بارش بھی ہوئی تھی جسے کافروں کی سخت زمین میں کشڑ ہو گیا اور مسلمانوں کی ریتیلی زمین جم گئی اور اس پر چلنا آسان ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن صبح کو جنگ بدر ہوئی اس دن کی ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری حالانکہ آپ سفر کر کے آئے تھے اور آپ مسافر تھے جنگ سے فارغ ہو جانے کے بعد دعا کرنا حضرت علی رفاہ زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ وحد کے دن مشرقین واپس چلے گئے تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سیرے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنہ بیان کروں چنانچہ صحابہ اکرام آپ کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جسے تو اسعاد عطا فرمائے اس پر کوئی تنگی کرنے والا نہیں اور جس پر تو تنگی فرمائے اسے کوئی اسعاد دینے والا نہیں اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جو چیز تو روک لے اور نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اے اللہ تو ہم پر اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنا فضل اور اپنا رزخ وسیع فرما دے اور اے اللہ میں تو اس سے ودائمی نعمت ماکتا ہوں جو کبھی نہ ودلے اور نہ اس پر کبھی زوال آئے اور اے اللہ میں تُس سے فقر و محتاجگی کی دن نعمت اور خوف کی دن امن و امان ماگتا ہوں اور اے اللہ جو تُو نے ہم کو دیا ہے اس کے شر سے بھی اور جو تُو نے ہم سے روکا ہے اور ہمیں نہیں دیا ہے اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ تُو ایمان کو ہمارا محبوب بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے اور کفر اور فسق و فجور اور نافرمانی کی ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے اے اللہ ہمیں دنیا سے اسلام پر اٹھانا اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا نام رسوہ ہو اور نام فتنوں میں گرفتار ہو اے اللہ تن کافروں کو حلاق کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تن پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما اے اللہ ان کافروں کو حلاق فرما جن کو کتاب دی گئی اے برحق معبود اور صفحہ تین سو پچپن پر اہل تائب پر دعوت پیش کرنے سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الاللہ کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کا احتمام کرنا حضورت ابن انباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے خضو حضرکم فافروا تبیتن او انفروا جميعا ترجمہ لے لو اپنے احتیار اور پھر نکلو جدہ جدہ فوج ہو کر یا سب اکٹھے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انفروا خفافا و ثقالا ترجمہ نکلو حلکے اور بوجھل اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما ترجمہ اگر تم نہ نکلوگے تو دے گا تم کو عذاب دردناک ان آیات میں ار مسلمان پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ضروری قرار دیا ہے فر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو منسوق کر دیا اور اس کے لئے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَ ترجمہ اور ایسے تو نہیں کہ مسلمان کوچھ کریں سارے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جائے اور ایک جماعت گھروں میں ٹھیری رہے اور کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھروں میں ٹھیری رہے اور ایک جماعت آپ کے بغیر اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کیلئے چلی جائے چوانچہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھیر جائیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرتے رہیں گے اور جب ان کی قوم کے لوگ غزوے سے ان کے پاس واپس آئیں گے تو یہ ان کو ڈرائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور فرائد اور حدود نازل فرمائے ہیں یہ ان کے بارے میں چوکننے رہیں حضرت احوز بن حکین بن عمیر عنصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کے امیروں کو یہ خط لکھا کہ دین میں سمجھ حاصل کرتے رہو کیونکہ اب اسلام پیل گیا ہے اور سکھانے والے اب بہت ہیں لہذا اب جیارت کوئی عذر نہیں رہا اس لئے اب اگر کوئی باطل کو حق سمجھ کر اختیار کر لے گا یا حق کو باطل سمجھ کر چھوڑ دے گا تو وہ معذور شمار نہیں ہوگا بلکہ اسے نہ سیکھنے کی وجہ سے سزا دی جائے گی حضرت حیطان بن عبداللہ رقاشی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر میں دریائے دجرہ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اتنے میں نماز زہر کا وقت ہو گیا تو مودین نے نماز زہر کیلئے آذان دی اور لوگ وضو کیلئے کھڑے ہو گئے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو کر کے لشکر کو نماز پڑھائی اور پھر سب حلقی لڑا کر بیٹھ گئے پھر جب عصر کا وقت آیا تو مودین نے عصر کی آذان دی سب لوگ پھر وضو کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اس پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مودین سے کہا کہ یہ اعلان کر دو کہ اے لوگو غور سے سنو صرف وہی آدمی وضو کرے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور فرمائے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انقریب علم شلع جائل گا اور جہالت غارب ہے جائے گی یہاں تک کہ آدمی جہالت کی وجہ سے اپنی ماں کو تلوار مار دے گا اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنا حضرت ابو موسیٰ انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اوٹنی لے کر آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اوٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی ساس سا اوٹنیاں بلے گی کہ ان سب کی نکیل پڑی ہوئی ہوگی حضرت عبداللہ بن سامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ان کو سالانہ وظیفہ ملا ان کے ساتھ ان کی ایک مادی تھی وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے لگ گئی اور ان میں وہ مال خرچ کرنے لگ گئی اس کے پاس ساتھ درم بج گئے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسے حکم دیا کہ ان کے پیسے بنوا لو میں نے ان سے ارد کیا کہ اگر آپ ان ساتھ درموں کو آئندہ پیش آنے والی ضرورت کیلئے یا اپنے کسی آنے والے مہمان کیلئے رکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خلیل یعنی حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وسیعت فرمائی ہے کہ جو سونا یا چاندی کسی تھیلے وغیرہ میں بانت کر رکھ لیا جائے گا تو اپنے مالی کے لئے انگارہ ہوگا جب تک کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے امام احمد اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ جو سونے چاندی کو بانت کر رکھے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو قیامت کے دن یہ سونا چاندی آگ کا انگارہ بن جائے گا جس سے اسے داغہ جائے گا یہ الفاظ طبرانی کے ہیں حضرت قیز بن صلی اللہ عنہ کے بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی شکایت کی اور یہ کہا کہ اپنا مال فضول خرچ کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کجوروں میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اس کو اللہ کے راستے میں اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور تین مرتبہ فرمایا تم خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خرچ کریں گے اس کے بعد جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو میرے پاس سواری کا اونٹ بھی تھا اور آج تمہیں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان بھائیوں سے بھی زیادہ مال دے رکھا ہے حضرت معاید بن جبل رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کیلئے خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے کیونکہ اسے ہر کلمہ کے بدلے ستر ہزار نیکیاں ملے گی اور ان میں سے ہر نیکی دس گناہ ہوگی اور اس کے لاؤں مزید بھی اللہ کے یہاں اسے ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اور خرچے کا کیا ثواب ہوگا آپ نے فرمایا خرچ کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خرچ کا ثواب تو ساتھ سو گناہ ہے حضرت معاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری سمجھ تو تھوڑی ہے یہ ثواب تو اس وقت ملتا ہے جب آدمی خود اپنے گھر ٹھہرا ہوا ہو اور غزوے میں نہ گیا ہو اور دوسروں پر خرچ کیا ہو جب آدمی خود غزوے میں جا کر خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لئے اپنی رحمت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن تک بندوں کا علم نہیں پہنچ سکتا اور نابندے ان کا وصف بیان کر سکتے ہیں یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہتی ہے حضرت علی حضرت ابو دردہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو امامہ حضرت عمر بن عاص حضرت جابر اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ بھیج دے اور خود اپنے گھر ٹھہرا رہے تو اسے ہر درم کے بدلے سات سو درم کا ثواب ملے گا اور جو خود اللہ کے راستے میں غزوی کے لئے جائے اور اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرے تو اس کو ہر درم کے بدلے سات لاکھ درم کا ثواب ملے گا فردو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی واللہ یضا عیفو لی مین اشاق ترجمہ اور اللہ بناتا ہے جس کے واسطے چاہے اور صفحہ پانسو انتیس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لئے ترغیب دینے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عباس حضرت سعب بن عبادہ حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہم اجمعین نے کتنا کتنا خرچ کیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خرچ کرنے کے باب میں یہ قصہ اور تفصیل سے آئیں گے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین